مہترم سپیکر صاحب آج میں یہاں کھڑا ہوں گورنمنٹ کے ریزولوشن پر جو سی اے ان پی آر اور ان آر سی پر ہے اس پر اپنی بات رکھنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن اس کے ساتھے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے اس آئیوان میں ہو یا اس آئیوان کے باہر ہو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ سی اے اے ان پی آر اینار سی یہ خانون آج نہ صرف ملک کو باٹ رہا ہے بلکہ ملک کو کمزور کر رہا ہے اور اگر ایک جملے میں یا دو جملے میں اگر اس خانون کے بارے میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ یہ خانون غیر ملکی کو ملکی بنا رہا ہے اور ملکی کو غیر ملکی بنا رہا ہے صرف دو لفظ میں یہ کہوں گا اگر اس اردو کی جملے کو نہیں سمجھے تو میں کہوں گا کہ کہ اے نون سیٹیزن is been made a citizen and a citizen is going to be made a non-citizen of this country so this is as simple as that اور میں یہ بات کو اپنی آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ یہ خانون کوئی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ خانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمان اس خانون کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں ان کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کے پسماندہ تبخات کے خلاف ہے یہ خانون دلت کے خلاف ہے یہ خانون اسی اسٹیس کے خلاف ہے یہ خانون آدی واسی کے خلاف ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ خانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے اور میں جب یہاں کھڑا ہوں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں لیکن جبھی بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ مجھے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور نہ سنیں بلکہ مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھیں شکوا شکایت تو یہی ہے کہ مجھے صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گولی مارو کہا جاتا ہے اور مجھے ملک کا غدار کہا جاتا ہے تو یا تو پھر مجھے پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے میں اس ملک کا ہوں اس ملک کا وفادار ہوں اور وقت پڑے گا تو اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کریں گے اپنے جان کی نظرانے پیش کریں گے اور ہماری ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی کی جدوجہت میں ہر کسی نے برابر کا اپنا احق ادا کیا ہندو بھائیوں نے کیا سکھ بھائیوں نے کیا مسلمانوں نے بھی کیا یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور یہ ملک اس کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی یہ ملک ہے یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے لیکن آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانون آج ہمارے ملک کو باٹ رہا ہے آج ان خانون سی اے ان پی آر اور این آر سی کے وجہ سے آج پرو اور انٹی ہو گیا اور یہ میں یہ بھی کہوں گا اور سوچنے والوں کے ذہنوں پر ایک سوال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا آج میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے جامعہ ملیہ کے بچوں پر مظالم کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑ کے مسلم یونیورسوٹی کے سٹوڈنٹ کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں اس کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڑوں پر آکے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون ترپن یہ خانون نعم کی پہ بیٹھنے والوں کی وجہ کیا یہ خانون نہیں ہے ارے یہ خانون نہ ہوتا یہ خانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا نہ معصوموں کی جان جاتی نہ معصوموں کا خون بہتا نہ ہزاروں کے قلاف مخدمہ ہوتا نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتیں ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے خانون بنائیں ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کر سکیں ملک کو ملا سکیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں دور ہونے والے دو بھائیوں کو خریب لا سکیں لیکن ایسے خانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچھڑ رہے ہیں ہزاروں ورس کی ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں لیکن آج اس ملی جھلی محبت بھرے ہندوستان میں آج لوگ ایسے خانون کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کو باٹ رہے ہیں میں کہوں گا اور کہتے ہیں میں یہ بھی ضرور کہوں گا مہتران سپیکر صاحب کہ ایسے ماحول میں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تلنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تخریر جو بھی کی ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے جو تلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کے چندر شکر راو ہے جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا اور اس آنوروبر سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ آٹھویں ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے ان پی آر این آر سی کے قلاف لایا لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی ہے سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے کسی ریاست نے تا تفصیلی نہیں کیا تیلنگانہ نے کیا کیسی آر ساب نے کیا پی آر ایس نے کیا اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ منجلس تی آر ایس کے خریب کیوں ہیں اس وجہ سے ہم تی آر ایس کے خریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں موسیقی